اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ناظرین آپ کو فصل دکھا رہے ہیں بھنڈی کی جو کہ آج 11 جنوری 2024 ہے ماشاءاللہ یہ ورائٹی ایچ ایس پندرہ ہاجی سنس کی جس کا اگاؤ ماشاءاللہ 90 فیصد اگاؤ ہوا ہے یہ ایک بیڈ کے اوپر تقریباً 12 انچ کا بیڈ ہے تین لائنیں لگائی گئی ہیں چوپے دیکھیں کس طریقے سے جو نے نو لگایا بیج دیکھیں مسئلہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تنہ کمزور ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو یہ واقع انٹرنل میں لگائی گئی ہے پہلے دھوند رہی ہے سورج کی روشنی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے تقریباً یہ 25 دسمبر 2023 کو لگائی گئی ہے اصل میں یہ دیکھیں جب میں آیا ہوں تو یہ انٹرنل بلکل باندھ ہے تو ان کو میں نے سمجھایا یہ ہے کہ جب بھی جرمینیشن ہو جائے نا بھنڈی کی تو اس کا یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں طرف سے شیڈ کے موں کھول دینے ہوتے ہیں تاکہ ہوا کی کراسنگو یہ جو ہے پانی یہ پانی جو ہے اس کے یہ بلکل جو ہے وہ خوشک ہو جائے تاکہ پانی جب آتا ہے دوبارہ اس کے اوپر تو فنگس لگتی ہے زیادہ ہوا کی کراسنگ ہوگی یہ تھوڑا بہت سٹریس سائے گا تنہ موٹا ہو جائے گا بریق تنہ نہیں ہوگا تو ایک زیادہ یہ گروتھ بھی نہیں کرے گی یہ دیکھیں نمی کی وجہ سے زیادہ نمی کی وجہ سے اور انہوں نے ابھی تک جو کھات دیا ایک بری ڈی اے پی چار کنال میں اور تین کلو سلفر جو ہے نا یہ فلڈی کیا تھا کیونکہ اب یہ پانی نہیں لگائیں گے پانی اس وقت لگائیں گے جب جو ہے یہ پھول پر آ جائے گی یہ حاجی سنس کی ایچ اس پندرہ وریٹی ہے یہ مسئلہ بہت آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ مسئلہ آ رہا ہے نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ہوا کی کراسنگ دونوں طرح سے نہ کرنے کی وجہ سے بھنڈی کو سٹریس آئے گا اور ترنا موٹا ہوگا